اسلام علیکم منال فوڈ ملوگین اسلامباد میں خوش شامدید آج آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں آلمانڈ کیک کی ٹرائی فروٹ کیک بھی اسے کہہ سکتے ہیں بادام کا فلیور ہے اس میں اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے بہت ایزی کوئک ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ کیک میں نے اپنے ہزبن کیلئے بنایا تھا انہیں بہت پسند ہے تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں اس کی ریسپی بہت ہی مزے کا بنا تھا آپ بھی ضرور بنائیے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ایزی سمپل ریسپی ہے آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے یہ کس طرح بنایا تھا سب سے پہلے میں نے ایک کپ بھر کے میدہ لے لیا تھا اس کو چھان لیا تھا اور ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں بیکنگ پاوڈر لے لیا تھا اور آپ نے بھی اسی طرح ایک کپ بھر کے میدہ لینا اور ایک ٹی سپون بھر کے یہ والی ٹی سپون بھر کے بیکنگ پاوڈر کی لے لینی ہے اور آپ نے بہت تھوڑا سا ایک چوتھائی میں نے لے لیا تھا بیکنگ سوڈا میٹھا سوڈا جسے کہتے ہیں بس یہ تینوں چیزیں میں نے مکس کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دی ہیں اس کے بعد میں اس میں دو ایگ لوں گی ونینہ ایسز بھی تھوڑا سا اور میں بادام کا ایسز بھی لوں گی انسالد بٹر لوں گی میں اس میں ٹی ٹی بل سپون بھر کے لے لوں گی اور ہاف کپ دودھ کا لے لوں گی اور ایک کپ بھر کے چینی کا لے لوں گی سب سے پہلے میں دو ایگ لے لوں گی اس کو جگ میں ڈال دوں گی توڑ کے یہ چینی میں نے گھر کی لی تھی اور اس کو پیس لیا ہے جگ میں تو آپ بھی گھر کی چینی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئسنگ شوگر نہیں ہے ہم نے چینی اور ایگ کو مکس کر دینا ہے پہلے پہلے آپ سپون یا سپیچڑا کی مدد سے مکس کریں تاکہ آپ جب برینڈر یوز کریں تو چینی اڑھے نہ کیونکہ وہ پاوڈر فارم میں ہوتی ہے تو اڑھنے لگتی ہے اب ہم برینڈر یوز کریں گے آپ نے دو سے تین منٹ اس کو بیٹ کرنا ہے تاکہ یہ فلفی سا ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ونیلا اینسس ہافٹی سپون اور میں بیٹ کروں گی اس کو بادام اینسس اور ونیلا اینسس میں نے دونوں اس میں ایٹ کر دی ہیں اس کے بعد میں اس میں انت سیلیڈ بٹر ڈال لی اس کو میں نے میلٹ کر دیا تھا آپ نے روم ٹپ بیچر پہ سب چیزیں ڈال لی ہیں ایگ بٹر اور دودھ جب اس کو ہم بیٹ کر لیں چھ سات منٹ اور یہ فلفی سا بیٹر بن جائے تو پھر ہم نے مشین کو ایک سائٹ پہ رکھ دینا ہے ہینڈ بلینڈر کو اور بس مشین کا کام ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں سمودھ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کے بعد میں اس میں میدہ شامل کروں گی جو ہم نے مکسچر بنا کر رکھا تھا ایک سائٹ پر لیکن اس کو ہم ایک دم سے سارا نہیں ڈالیں گے کٹھا ہم دو دو یا تین سیکشن میں ڈالیں گے پہلے میں نے ہاف ڈالا ہے اور اس کو میں سپیچلہ کی مدد سے مکس کر رہی ہوں ہلکے ہاتھ سے پھر دوبارہ ہم اس میں آدھا اور ڈال دیں گے اب یہ کافی تھک سا بیٹر ریڈی ہوا ہے تو اس میں میں ہاف کپ دودھ ڈال دوں گی دودھ نیم گرم ہے کیونکہ موسم تھنڈا ہے تو ہم دودھ نیم گرم ہی لیں گے اس کے بعد ایک سمودھ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہم نے سپون کی مدد سے ہی اس کو مکس کیا ہے پلینڈر نہیں یوز کرنی اور ہم نے پین کو اچھے سے گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا میں آج اس پین میں بنا رہی ہوں تو اس پین میں ڈرائی فروڈ کے ایک بہت مزے کا اور بہت اچھا بنتا ہے بہت پیاری لک آتی ہے شیپ بھی بہت پیاری آتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے پتیلے کو پانچ میٹ پہلے ہیٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو میں جھٹک رہی ہوں تاکہ اس میں کوئی ایئر نہ رہے اور میں اب اس کو پتیلے میں رکھ دوں گی پین کو اور میں اس کو ڈھک کر رکھ دوں گی تقریباً یہ دیکھیں ایک دھنٹے بعد ہمارا کیک ریڈی ہو گیا اور اس کو میں توٹ پیک کی مزے سے چیک کر رہی ہوں تو یہ بلکل ہمارا ریڈی ہو گیا ہے جب آپ کی توٹ پیک بلکل صاف نکلے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا کیک ریڈی ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا بنا ہے بہت ہی سوفٹ ہے اب جب یہ تھنڈا ہو جائے گا تو میں اس کو بٹر پیپر نکال لوں گی اور ڈش میں نکال لوں گی فوراں سے گرم گرم آپ نے نہیں نکالنا ورنہ یہ ٹوٹ سکتا ہے دیکھیں یہ جب تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا دس منٹ بعد میں نے اس کے اوپر سے بٹر پیپر نکال لیا تھا اور پین سے نکال لیا تھا بہت ہی مزے کا بنا ہے اور بہت ہی سوفٹ اس کو آپ ٹی کے ساتھ مہمانوں کے لئے بھی بنا سکتے ہیں دعوت میں بھی بنا سکتے ہیں ٹی کے ساتھ آپ بہت انجوائے کر سکتے ہیں شام کے وقت بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو میں نے اس کے لئے ڈرائی فروٹ لے لئے تھے اور شگر سیرپ بنا لیا تھا دو ٹیبل سپون آپ لے لیں چینی اور اس کو سیرپ بنا لیں ڈرائی فروٹ میں نے بادام اور اکھروٹ لے لئے تھے اب میں اوپر اس کے سیرپ لگا رہی ہوں شگر آپ نے گرم گرم سیرپ لگانی ہے اور پھر ڈرائی فروٹ لگا دینے ہیں تو وہ اس کے ساتھ لگ جائیں گے چپک جائیں گے پھر اوپر سے میں تھوڑی سی سیرپ بھی ڈال رہی ہوں اور یہ ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا بنا تھا بہت پیاری لوکائی ہے اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار تھا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی